قبر دیں آپ کو اسلام آباد کے تین حلقوں میں مبشنہ دھاندی کے خلاف نون لکھی امیدواروں کی درخواست پر سامات الیکشن ٹربینل نے خورم نواز پر تیس ہزار اور تاریخ فضل چودری پر بیس ہزار جرمان آئیت کر دیا جرمان آدالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر آئیت کیا گیا ہے اور اسی بارے میں مزید تفصیلات چان لیتے ہیں اپنے نمائندے روف بسمی سے روف اگا کیجئے گا اس سے متعلق کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ہاں جی بالکل آج اسلام آباد میں جو آئی کورٹ میں الیکشن ٹربینل کے جو اسلام آباد کے حلقہ انہیں چھتالیس سنٹالیس اور ٹالیس میں انتخابی غرداری سے مطلق کیس کی سماعت ہوئی شیف شاہین علی بخاری اور آمن مغل نے تینوں خلقوں سے نیون لی کے امیدواروں کے کامیابی کو چیلنگ کر رکھا ہے اسلام آباد آئی کورٹ کے جس پر تاریخ مہمون جاگی نہیں جو ہے کیس کی سماعت کی الیکشن ٹربینل میں اسلام آباد کے کامیاب مسلمین ایمین ایز انجمہ کی تاریخ خلال چوڑ جو راجعہ خلال آباد کو دھاتی ایسی میچ طلب کا رکھا تھا اس موقع پر جو ہے اسلام آباد آئی کورٹ کی جانرس سٹورٹی کے سخت نظرام آباد کیے گئے تھے اس کامیابی دالر میں انٹی کے لیے دالر میں سپیشل پاسٹ جاری کا رکھے تھے غیر مطلقہ افراد کو کامیابی دالر میں انگرزانی کی جازت نہیں تھی جب سماعت کا آغاز بہت ہمون دی کی ایمین ایز اور پیٹی آئی امیدوار دالر میں پیش ہوئے جسٹر تاریخ محمود جانگری کی دخواست کی وکیر کو الیکشن روز پڑھنے کے ہدایت کی گئی دخواست گزار کے وکیر نے الیکشن ایکٹ میں لکھے کہ اپنیل کا پراسس پڑھا جنرل جسٹر تاریخ محمود جانگری نے فرقین کو ہدایت کی یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں ہم آگے چلنا ہے کیسے جسٹر تاریخ محمود جانگری نے کہا کہ اگر جیتا ہوا امیدوار سماعت کو دوا کرے گا تو پرزنل پناہ دن میں اس کی اپنیل مطلق کر کے شرکات مطلق جاری کرے گا اس موقع بلد روکیٹ شاہی نے کہا کہ ہم پھر آج ہی ریٹ پیٹیشن ڈائے کریں گے بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کر رہے تھے